گیس پوسٹنگ فیلڈ میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے ایڈمن ڈیلز میں ابھی وہ انسان ہوں جس نے دو سے تین دفعہ اس گیس پوسٹنگ فیلڈ سے قرارہ کشی اختیار کر لی کیونکہ ایڈمن ڈیلز نہیں ہوتی ایڈمنز کو ایملز کرتے ہیں وہ ریپلائی نہیں کرتا یہ سارا بڑا مسئلہ ہر بندے کے سامنے آتا ہے جو بندہ گیس پوسٹنگ فیلڈ میں آتا ہے وہ ڈس ہارڈ ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ایڈمنز کو ایملز کرو ریپلائی نہیں کرتے اگر ریپلائی کر بھی دیں تو ان کے پرائز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مارکٹ میں تو اتنی پرائز مل رہی ہوتی اگر ایڈمن دے رہا سوڈ ڈالر کی ہم پرائز مل رہی ہوتی گیس پوسٹنگ کی بیس ڈالر فیس بک پہ جا کے تو ہم کسی ڈیلز کریں تو یار سب سے مین چیز آپ ویڈاوٹ ایڈمن ڈیل آپ کے پاس ایک بھی ایڈمن ڈیل نہیں ہے تب بھی آپ اپنے آرڈرز کمپریٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے اس میں ہم تھوڑی سے ٹرکس بغیرہ لگاتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن گوہ یاد رکھنا ایڈمن ڈیلز is very 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 important کیونکہ آپ کے پاس اگر ہزار ویب سائٹس ہیں ان ہزار میں سے کوئی سات سو سائٹس ایسی ہوں گی جو آرثر سائٹس ہوں گی تین سو سائٹس کنفرم ایسا ہے کہ جو ایڈمن سائٹس ہوں گی اور ایڈمن کا کوئی بھی آرثر اکاؤنڈ اویلیبل نہیں ہے مارکٹ میں اسی لیے ایڈمن ڈیلز بہت ہی زیادہ important ہیں آپ کی اس guest posting field میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی ایڈمن لسٹ نہیں ہے آپ نے کوئی لسٹ بنائی ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں بھائی میں نے بنانے ہی نہیں ہے میں یہ کام آتا ہے میں نے یہاں بھی time waste نہیں کرنا ایڈمن لسٹ بنانے میں میں directly client hunting کرتا ہوں اور میں اپنا کام کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ابتاؤں گا دو تین منٹ کی ویڈیو ہوگی چھوٹی ویڈیو ہوگی لیکن انفرمیٹیو ہوگی اس میں یہ ہے کہ آپ author sites facebook پہ کیا پوسٹ لگانی یہ بتا دیتا ہوں I need author sites I need fashion sites I need health sites I need tech sites آپ جس بندے سے بھی آپ لیں گے اس کا number note کر لینا ہے اسے لسٹ بغیرہ لے کے بس یہ کرنا ہے کہ اس کی لسٹ اٹھا کے اپنی لسٹ بنا لینا ہے کاپی کر لینا ہے اور اس کا number save کر لینا ہے کہ مجھے احمد سے یہ sites ملی ہیں tech کی اپنے لسٹ میں آپ لوگوں نے add کر لینا ایک rough list میں اور اسی کو آپ دا لینا need sheet میں جس میں کوئی بھی ایسا mention نہیں ہوگا نام وغیرہ sheet ہوگی price ہوگی سارا کچھ ہوگا اس لیم کو یہ بتل جائے کہ ہر category کے بعد sites آجیں گے ہر category پہ بہت author sites ہیں جن کی traffic بہت اچھی ہے آپ کے پاس وہ بندے یہ بھی listیں لے لیں گے جس میں admin deals بھی ہوں گی پوری کی پوری reseller کی list آپ کے پاس آ جائے گی بات ختم جب آپ کے پاس list بغیرہ آ گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے blog research linkedin جہاں پہ مرضی کام کریں ہم وہاں پہ کام کریں کہ جب ہمیں orders ملے گا تو ہم as a third party as a reselling کے طور پہ اگلے بندے کو کام دیں گے جس سے ہم نے list لی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے scam بھی ہو سکتا ہے اب scam ہونے کے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اگر جو بندہ جسے آپ لے رہے ہو گا اس پوسٹ وہ scam نہ کر دیں اگر تو وہ trusted بندہ ہے اگر آپ کو ڈر ہے scam ہے گا تو اس کی profile کا screenshot لیں گروپ میں لگائیں کہ trusted اور not اس کا review لے لیں آپ کو اس کا review مل جائے گا within one day تو اس سے آپ جو ہیں وہ اپنا order process کروا سکتے ہیں اگر وہ trusted ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو time budget کا admin sheet بنے میں اس کے علاوہ آپ کو بنی بنائی sheet مل گئی ہے آپ کو admin deals author site سارا کا data مل گیا ہے آپ نے client handing کرنی ہے اس میں یہ ہے کہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں short time میں کام کرنا تو آپ admin deals پھر نہ نہ کریں لیکن ضروری بہت ضروری ہیں اگر کام یہ بہت ہے لکھ کسی آس لینے پڑے گی اور زیادی بات ہے اگر جس بندے سے آپ لے رہے ہو وہ direct author ہو نا چاہیے جیسا اسمان author ہے جیسا کہ قاسم author ہے جیسا کہ اور بہت سے بندے ایسے ہیں جو کچھ ویب سائٹ کے authors ان کے پاس ہیں ان کو آپ سے فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی ان سے فائدہ ہوگا کیوں کیونکہ آپ کے بعد جو بندہ آ رہا ہے جیسے فور ایسیم آپ کو آرڈر ملا کلائنٹ سے آپ نیک آرڈر دی دی کاسیم کو اس کی ٹیم کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ صرف ایک بندے کو پروفٹ دے رہے ہیں کاسیم کو دے رہے ہیں اگر ایسا نہ ہو کہ کاسیم کے آگے بندہ ہو تو پھر آپ کا پروفٹ مارجن کم ہوتا جاتا ہے تو آپ کوشش کریں دیریکٹ ایڈمین یا ڈریکٹ آرثر سے ڈیل کریں اور ان کی لسٹے مگر لے کر آپ مارکٹ میں کام کر سکتے ہیں آپ کا ٹائم بج گ اور آپ کا ایڈمین ڈیل آپ کے آرڈرز کمپلیٹ ہوں گے لیکن جب آپ کو لگے کہ ہاں میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے اپنے ٹیم بنا لو اور ٹیم کو کہ ایڈمین ڈیل کرے مجھے کم اور آپ اپنا کام اس طرح سے کرتے رو اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کام ہونا ہے تو آپ کم از کم ڈیڑھ سے دو مہینے میں جلدی کام ہو جاؤ گئے اس طرح سے یہ ان لوگوں کے لئے فائدہ ہوگا جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنے لیکن اگر ایڈمن ڈیل کرنے ہے تو بہت اچھی بات ہے تو امید کریں بہت اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیسے ویڈیو مرخیار رکھئے گا اللہ حافظ